اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کہانین لسنرز آج میں نوول چھنکار کی تھرڈ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کی رائٹر ہیں ایمن خان چلیے چلتے ہیں نوول کی تھرڈ اپیسوڈ کے جانب ساری رات وہ ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی تھی تاریخ سیاہ آسمان پر بکھرے ہوئے تارے دھیرے دھیرے چھٹ رہے تھے دور کہیں سے موزن کی پکار سنائی دے رہی تھی ایک اور نیا دن شروع ہونے کے لیے بیتاب دکھائی دے رہا تھا پھر اس کے اندر کوئی زندگی کی رمک کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی اسے سرخ چہرہ آنکھوں کے پپوٹے مسلسل رونے سے سوچ چکے تھے عجیب سی بے بسی تھی جو اس لمحے باہمین زہرہ پر غالب تھی اس کے نام کے آگے کسی والی وارث کا نام نہیں تھا ہوتا بھی کیسے اس کی ماں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی شناخت چھین لی تھی یہ سوچ ہی اس کے اندر ہزار جھکڑ چلاتی تھی اس کے خوبصورت دو آتشہ لبوں سے ایک سسکی برامت ہوئی تھی رات پھر ایک ہی حالت میں بیٹھنے کے باعث اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا اپنے کرچی کرچی ہوتے جسم کو سنبھالتے وہ فرش سے اٹھی تھی اور خود کو گھسیرتے ہوئے وہ باتھروم میں آئی تھی پانی کا نل کھول کر اس نے بے در ایک تھنڈے پانی کے چھینٹے اپنی جلتی ہوئے آنکھوں پر ڈالے تھے کچھ تیر کے لیے پانی کی تھنڈک نے اس کے جلتے ہوئے آساب کو فرحت پخش احساس پخشا تھا بزو کر کے جب وہ باہر نکلی قدرے سنبھل گئی تھی کمرے کے کونے میں اس نے جا نماز بچھائی تھی اور فجر کی نماز کے فرائض کی نیت باندھی تھی نماز ختم کر کے اس نے اپنے خالی ہاتھ دعا کیلئے اٹھائے تھے یہ جگہ کناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے یا اللہ اس کے غلازت اور گندگی میری روح کے ہزار ٹکڑے کرتی ہے پر یا اللہ میں تجھے پکارنا نہیں چھوڑ سکتی اس بے حصی اور گندگی میں تو ہی تو ہے جو میرے بڑھتے ہوئے پوجھ کا رازدار ہے اللہ مجھے برداشت دے دے یا موت دے دے مجھے اس غلازت سے نکال دے بے شک تو دلوں کے حال جانتا ہے دعا ختم ہو چکی تھی ایک کہرے سکون کا احساس اسے اپنے پورے جسم میں سرائیت کرتا محسوس ہوا تھا صرف باہمین زہرہ کو اللہ سے شکوا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی باہمین زہرہ سے شکوا تھا کہ وہ ایک ایسی چیز کے لیے اللہ کے سامنے گرگراتی ہے جو اللہ نے اسے عطا کر رکھی ہے اور جس کی خبر اسے بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مسلسل شکوا کرنا انسان سے اللہ تعالیٰ کو بھی خافل کر دیتا ہے اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے بندے سے بے خبر ہو گیا ہے بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو شکر کرنا سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ احساس دلاتا ہے کہ جو تھا وہ بہترین تھا اس پر تُو نے شکر نہیں کیا تُو میری رضا میں راضی ہونے کے بجائے مجھ سے شکوے کرتا رہا تُو نے شکر کا دامن چھوڑ دیا تُو نے اللہ کو ناراض کر دیا اور جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے انہیں سیکھ دینے کے لیے ان سے نظریں چُرا لیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے قرآن میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ فرمایا ہے یہ بندے ہی ہیں جنہیں صرف اس کی زندگی میں دی ہوئی مشکلات یاد رہتی ہیں اگر وہ ان مشکلات کے ساتھ دی ہوئی آسانی کو سوچ لیں تو انہیں کبھی شکوے کی نوبت نہ آئے اور اسی بات سے بہمین زہرہ انجان تھی اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ وہ جانے انجانے میں اللہ کو ناراض کر بیٹھی ہے تو وہ لازمان اپنی زندگی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی مگر انسان بنا ہی خطاوار مٹی سے ہے جس کی ہڈیوں میں سرزنش اور ناشکری شامل ہے دیکھنا یہ تھا کہ بہمین زہرہ کی زندگی کا اونٹ کس کروٹ پیٹتا ہے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی لال حویلی کے پچھلے جانے بنے اس کے کمرے کی بڑی سی سلائڈنگ ونڈو تھی جسے کھولے وہ کھڑی آسمان پہ چمکتے گہرے چاند کی تھنڈی میٹھی روشنی اپنے اندر اتار رہی تھی پورا وجود عجیب سے سنناٹوں کی زد میں تھا سفید دپٹہ بستر پر ایک جانب کو رکھا ہوا تھا پشت پر بھورے بال بکھرے ہوئے تھے گہری سیاہ آنکھوں میں عجیب سی بیچینی حلکورے لے رہی تھی میری بیتابی میری بیچینی جو اس لمحے اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے اس کی بیگانگی دیکھتے دیکھتے وہ تنگ آگئی تھی ساری بیگانگی ساری بے پرواہی لڑکیوں کے ہی مقدر میں کیوں ہوتی ہے کیا ان کے نصیب میں محبوب کے ہاتھوں تڑپ ہی لکھی ہوتی ہے جب دل بغاوت پر اترا ہوا ہو تو نا چاہتے ہوئے بھی ایسے سوالات سر اٹھا لیتے ہیں جنہیں کبھی سوچنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا تھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے سفید چہرے کو فرحت پخش رہے تھے آنکھیں بند کر کے اس نے اس چلتی ہوئی بے پرواہ ہوا کی تھنڈک کو کہرائی سے محسوس کیا تھا دروازہ کھٹکنی کی آواز پر جیسے اس کی مہویت ٹوٹی تھی آبیان بخت کی ذات کے سہر سے وہ یک مشت نکلی تھی رکھی ہاتھ باندھے کھڑی تھی اس کے رخ موڑنے پر وہ گویا ہوئی افروز جان بی بی سرکار یاد فرماتی ہیں اپنے اصلی مودپ لہچے میں رکھی نے اسے بی بی سرکار کا پیغام دیا تھا پیغام سن کر ہی اسے اپنی بے ساختگی یاد آئی تھی جانتے بوچھتے ہوئے بھی جو غلطیاں بے ساختگی میں ہو جائیں ان کی پوچھ کچھ کے لیے تیار رہنا چاہیے اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا تھا اور دپٹہ اوڑ کر باہر آئی تھی اس کا روخہ بی بی سرکار کے کمرے کی جانت تھا زندگی میں پہلی بار اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو جسے دربار میں اعتراف جرم کرنے کے لیے یاد کیا جا رہا ہو بی بی سرکار کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور دروازہ کھٹکتایا جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی سامنے بی بی سرکار نماز والی چوکی پر بیٹھی عشاء پڑھ رہی تھی وہ بیٹھ کے ساتھ رکھے ہوئے سوفے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی دل کی دھڑکن یک لخت ہی تیز ہوئی تھی اور وجہ وہ باسپرست تھی جو کچھ دیر بعد اس سے ہونے والی تھی بی ساختہ اس نے دل میں اپنے آپ کو کوسا تھا وہ مسلسل گود میں رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مرور رہی تھی بی بی سرکار سلام پھیر چکی تھی انہوں نے ایک نظر سوفے پر بیٹھی محالہ پر ڈالی تھی اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تھے انتہائی تسلی سے دعا مانگنے کے بعد وہ جانماس کا کونہ موڑ کر چوکی سے نیچے اتر کر اپنے بستر تک آئی تھی وہ ابھی تک مسلسل موں میں کچھ پڑ رہی تھی شاید کوئی دعا یا پھر وظیفہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اپنی مہویت کے ہاتھوں انسان نے بڑی مار کھائی ہے چاہے پھر وہ جنگ کا میدان ہو یا گھروں کے آنگن ان کے جملے پر اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا جو کسی بھی تاثر کے بغیر تھی محالہ ان سے برہمی کی امید کر رہی تھی مگر ان کے سپاٹ تاثرات ہمیشہ ان کے غصے سے زیادہ اثر انداس ہوتے تھے محبت کرنا گناہ نہیں ہے مگر اس کا اشتہار لگانا گناہ ہے اگر محبت خاموش ہو تو نہ بھی ملے تو جگھ ہسائی نہیں ہوتی مگر اگر محبت بدنام ہو تو نہ ملنے پر ہستے اور مزاہ ہڑاتے چہروں کا سامنا کرنا زندگی کا سب سے مشکل کام لگتا ہے اب سپاٹ چہرے پر نرمی کا تاثر اپرا تھا محالہ کے چہرے کی الجھن مزید کہری ہوئی تھی میں نے کب اشتہار لگایا بی بی سرکار اس کے سوال پر حیرانی تھی بے حد حیرانی جس نے بی بی سرکار کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا بھری محفل میں محبوب کو حاضرین کو یکسر فراموش کر کے ایسے دیکھو کہ لگے اس محفل میں آپ کے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جبکہ کتنی ہی آنکھیں آپ کی اس محویت کا تماشا دیکھ رہی ہو تو اشتہار لگ گیا پتر ہاتھ میں تھامی ہوئی تسبیح انہوں نے سائیڈ میں اس پر رکھی تھی وہ خاموش ہو گئی تھی جیسے اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو نام احرم سے محبت دکھائی نہیں جاتی اسے تو ایسے سیند کر دل کے کونے میں دفن کیا جاتا ہے کہ اس کی بڑھتی ہوئی تاثیر صرف آپ کے وجود کے نہا خانوں کو ہی جھلسائے اس کی تپش وجود سے باہر جائے گی تو آپ کے محبوب رشتوں کے چہروں کو بھی جلا دے گی بی بی سرکار کے الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ کوئی دہکتے ہوئے انگارے تھے جو محالہ افروز کے پورے وجود کو جلا رہے تھے بی بی سرکار محبیت پر آپ کا اختیار ہی کہاں ہوتا ہے آپ نے مجھے کہا ہے ہمیشہ کہ افروز جان آبیان بخت استستار کا وارث ہے راجنپور کا گدی نشین ہے اور وہ تمہارا ہے اسے یہ گدی اسی صورت میں ملے گی جب وہ تمہارا ہاتھ تھامے گا کیونکہ میں اس کے حالیہ گدی نشین کی صاحب سادی ہوں ان کی اکلوتی وارث میرے دل میں ہوش سنبھالتے ہی اس کے ساتھ کے خواہش نے دیرے جمائے ہوئے ہیں پھر میں کیسے اس کی ذات میں خود کو محب ہونے سے روکوں مجھے خوف آتا ہے کہیں وہ میری حد بندی سے نکل نہ جائے اس کے چہرے کے خوف کو بی بی سرکار نے پڑھ لیا تھا اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی تھی بی بی سرکار نے کہرا ہنکارا پھرا اور پھر اپنے بستر سے اٹھ کر صوفے پر اس کے مقابل آ گئیں ہم انسان صرف وہ منصوبے بناتے ہیں جو ہمیں فائدہ مند نظر آتے ہیں پتر ان کی میاد کتنی ہوگی نہ ہم جانتے ہیں نہ کبھی جان سکتے ہیں لیکن اکثر و پیشتر ہم اپنے منصوبے بنانے میں اتنے مہب ہو جاتے ہیں کہ یہ اکثر فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک منصوبے بنانے والا اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے ہم سب کی زندگیوں کی ایک دگر مقرر کی ہے ہم اس کی مقرر کی گئی دگر کو اس کی بتائی گئی سیدھ میں لے کر جائیں گے تو خوش رہیں گے مگر جہاں ہم نے اس کے راستے سے ہٹ کر اس کی دگر اپنے راستے پر ڈالی وہی سے ہماری زندگیوں میں پھونچال کی شروعات ہو جائے گی انتظار کرو جب تک وقت نہیں کہتا کہ گزرو تب تک انتظار کرو وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں محبت کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنائیں افروز جان کمزور چیزیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں جبکہ طاقتور کی گرفت ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے جائیں آرام کریں شاباش انہوں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور خود واشروم کی جانے پڑھ گئیں اس کا دل بینک وقت دو طرح کی کیفیت کا شکار تھا مصبت اور منفی مصبت اس لیے کہ محبت کو دل کے خانوں میں قید کرنے کی راہ سجائی دے گئی تھی اور منفی اس لیے کہ جو راہ سجائی دی تھی وہ اس قدر کٹھن تھی کہ اس پر چلتے ہوئے اس کے پاؤں لہلہان ہو سکتے تھے نتیجے پر پہنچنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی سود مند راستے ہمیشہ کٹھن ہی ہوتے ہیں پیٹ میں رکھ کر تو کوئی پانی بھی پیش نہیں کرتا وستر پر لیٹ کر آنکھیں موننے سے پہلے یہ آخری بات تھی جو اس نے سوچی تھی اس کے بعد نئی صبح اور نیا سفر شروع ہونا تھا وہ غصے سے بھری اس کے کمرے میں آئی تھی نیلا آسمان اس لمحے سیاہ گھور لگ رہا تھا جہاں کچھ واصلے سے تارے چمک رہے تھے دور کہیں ان تاروں کے اوٹ میں چاند بھی چھپا ہوا تھا جو بڑی دکتوں کے بعد آسمان پر اپنی جھلک دکھا رہا تھا رازنپور کی خاموش فضا میں عجیب سا سناٹا تھا پتہ نہیں یہ سناٹا فضا میں تھا یہ لوگوں کے دلوں کا درناب نے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کیا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تھی جو بالکل خالی تھا البتہ واش روم سے پانی گرنے کے آواز آ رہی تھی وہ مطمئن ہو کر اس کے بستر پر بیٹھ گئی تھی سامنے ہی کاؤش پر سیاہ سوٹکیس رکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر درناب کے آنکھیں چمکی تھی مگر وہ اس کی اجازت کے بغیر سوٹکیس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی ایک پل میں اداسی اس پر غالب آئی تھی ساتھ ہی واش روم کا دروازہ کھلتا وہ تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا تھا ریٹ راؤزر پر بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ تازہ دم لگ رہا تھا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں درناب اس نے تولیہ بستر پر پھینکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا جو مسلسل سیاہ سوٹکیس کو گھو رہی تھی اب کیا میرے سوٹکیس کو نظر لگائیں گی وہ بالوں میں برش چلاتا اس کی جانب گھوما تھا بھا صاحب شہر سے میرے لئے کیا لائے ہیں وہ اب روچ کھا کر خاصی سنجید کی سے اس سے پوچھ رہی تھی ابھی کچھ عرصے پہلے ہی تو آپ کے لئے میز پر رکھتا اس سے کہہ رہا تھا ہاں تو اور کیا جب بھی شہر سے واپس آئیں تو اپنی چھوٹی پیاری بہن کے لئے کچھ نہ کچھ لانا تو آپ کا فرض بنتا ہے وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری چھوٹی پیاری بہن کس قدر بھوکی ہے اس نے ناک چڑھا کر مسکراہت دبا کر کہا تو درناب کا صدمے کے مارے موں کھلا کھلا رہ گیا بھا صاحب بھوکی کس کو بولا ہے آپ نے جلدی نکالیں کیا لے کر آئے ہیں کب سے حسرت بھری نگاہیں آپ کے سوٹکیس پر جمع کر بیٹھی ہوں میں وہ اب خاصی تنگ آ چکی تھی اس کی بات پر آبیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بغیر لیے تو یہ جان چھوڑنے والی نہیں اس لئے تھنڈی سانس بھرتا ہوا سیاہ سوٹکیس کے جانب پڑھ گیا سوٹکیس کی چھوٹی اندرونی جیب سے اس نے ایک ہری مخملی ڈبیا نکالی تھی ڈبیا دیکھ کر درناب کی حیرت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ میرے لیے ہے اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اس کے لیے انگوٹھی جیسی کوئی چیز لاسکتا ہے پہلے ڈبیا کھول کے دیکھ لیں موں بعد میں کھول لیجیگا اس نے مسکراہت دبا کر کہا تو درناب نے خفکی سے اسے گھورتے ہوئے ڈبیا اس کے ہاتھ سے لے لی درناب نے اشتیاق پھرے انداز میں ہری مخملی ڈبیا کھولی تھی اندر موجود چیز کو دیکھ کر اس نے برا سا مو بنایا تھا یہ کیا بھا صاحب فیروزی کی لونگ درناب کی شکل اس لمحے دیکھنے لائق تھی آبیان نے اسے گھورا تھا اتنی خوبصورت لونگ ہے درناب مجھے تو دیکھ کر ہی بہت پسند آئی تھی سوچا آپ پہنیں گی تو کتنی حسین لگے گی اس نے تصور میں بینچ پر بیٹھی ہوئی اس حسین لڑکی کو سوچا تھا جس کا چہرہ اس فیروزی کی لونگ سے دمک رہا تھا بھا صاحب پیاری تو بہت ہے پر میں کہاں پہنوں میری تو ناک ہی ابھی چھدی ہوئی نہیں ہے اس نے اپنی ناک کی جانے بشارہ کر کے اسے بتایا تھا اس کی بات پر آبیان کو بے ساختہ اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اسے تو وہ لونگ اس لڑکی کی ناک پر اتنی پسند آئی تھی کہ اس نے درناب کے لیے بھی ویسی ہی ٹھونڈ کر لی تھی پر لیتے ہوئے اسے یہ تو بلکل بھی یاد نہیں تھا کہ درناب کی ناک ہی نہیں چھدی ہوئی تو ناک چھدوانے میں کونسا وقت لگتا ہے کل صبح ہی چھدوانے حویلے بلوا کر کسی کو اپنی خفت مٹانے کو اس نے فوری مشورہ دیا تھا اچھا اگر آپ لے ہی آئے ہیں تو پہن لوں گی تینک یو وہ اس کے ساتھ لگتی ہوئی مسکرا کر بولی تھی پوش رہیے اس نے اس کے دپٹے پر اپنے لب رکھے تھے شب خیر پھا صاحب آپ بہت اچھے ہیں وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ وہ گرنے کے سے انداز میں دستر پر لیٹ گیا کبھی کبھی بے اختیاریاں بھی کیا کچھ کروا لیتی ہیں بندے سے اس نے یوں ہی سوچا تھا جبکہ سیاہ کور آسمان اس کی سوچ پر مسکرا رہا تھا تارے بھی کہیں آسمان کے ساتھ اس کے آنے والی آسمائش پر مسکرا اٹھے تھے آبیان بخت کے لیے زندگی کبھی بھی اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی وہ تصور کرتا تھا کچھ پا لینے گازم رکھنے والوں کے لیے مشکلات کا ایک جہان آباد ہوتا ہے اور اسے بھی ابھی اس جہان میں داخل ہونا تھا جہاں بہت سے امتحان اس کا انتظار کر رہے تھے نیلم کی وادی میں سردی اپنے اروج پر تھی روئی کے گالوں جیسے پہاڑ اپنی پوری تمکنت سے وادی نیلم پر راج کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں موجود لوگ سردی کی وجہ سے اپنے اپنے بستروں میں دھپکے بیٹھے تھے فضاء میں دھن کا راج تھا لکڑی کے کارٹیجوں کے دروازوں پر پرف کی موٹی تہیں جم چکی تھی ایسے میں وہ اپنے مسلسل بچتے فون سے نگاہیں چرا رہی تھی جینس پر تھیلا ڈھالا سویڈر پہنے پیروں کو موزوں میں قید کیے وہ مسلسل اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی کمرے کی کھڑکیوں کے پردے برابر تھے لہا فوڑھے وہ ایک بار پھر سے بچتے ہوئے فون کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی اس نے گہرا سانس بھر کر بچتے ہوئے فون کو اٹھا کر کان سے لگایا تھا ہلیو آواز بے حد تھی می تھی یار کدھر تھی تم اور فون کیوں نہیں اٹھا رہی میرا دوسری جانب سے انتہائی خفقی کا اظہار کیا گیا تھا موڑ نہیں تھا میرا آنکھوں کو بند کرتے ہوئے وہ یہ جملہ بمشکل ہی کہہ پائی تھی مقابل کو حیرت کا شدید چٹکہ لگا تھا آر یو کریا اس کے لہجے میں بلا کی بے قراری بول رہی تھی ییس میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں پلیس اس نے کہہ کر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر کال کارٹ دی تھی اپنے دکھتے سر کو تھام کر اس نے دونوں طرف سے دبایا اور آنکھیں مون کر سر بیٹ کراؤن سے ٹکا گئی کبھی کبھی جان سے پیارے لوگوں کو نظر انداز کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے وہ عجیب سا سوچ رہی تھی جو اسے خود بھی نہیں پتا تھا ریا اور راقیز کی زندگیوں کو امتحان کا مرکز بنانے والا کوئی اور نہیں ان کا اپنا باپ تھا دونوں کی زندگیاں ایک عجیب سی ڈگر پر چل رہی تھی ہونے نہ ہونے کے درمیان کے احساسات زندگی کو بے انتہا مشکل بنا دیتے ہیں کسی اندیکھی ڈگر پر چلتے ہوئے پاؤں ہمیشہ تھک جاتے ہیں کیونکہ وہاں مصافت کے لمحات کتنے ہوں گے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ایک راستے پر چل رہی تھی جس کی منزل کی چاہ بہت تھی مگر امکان کم تھے اور جب امکان کم ہوں تو چاہ مان پڑ جاتی ہے کیونکہ اندر عجیب ڈگمکہ ہٹ کا شکار ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا وہ گزشتہ لمحات میں اتنی بے چین ہو چکی تھی کہ اس کا اندر عجیب ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہا تھا اور یہی بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اکنے دکھتے سر کو سہلاتے ہوئے وہ بیٹ پر ہی دھیر ہو گئی تھی اسے معلوم بھی نہیں ہوا اور وہ تھیرے تھیرے نین کی وادیوں میں اتر گئی لاہور شہر کے اوپر خوبصورت صبح اتری تھی مرگے کی بانگ کے ساتھ نمازی فجر ادا کر کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے ایسے میں کچھ لوگ خفلت کی نین بھی سوئے ہوئے تھے مگر حیرت انگیز طور پر وہ آج صبح صبح ہی نکسک سا تیار اپنے کارپورچ میں کھڑا تھا جہاں سفید رنگ کی لینڈ کروزر اپنے پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی انگلی میں چابی کھوماتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا جو گیٹ کے قریب کرسی رکھے اونگ رہا تھا تمہیں کیا سونے کی طنقہ ملتی ہے اس نے گھور کر چوکیدار کو دیکھا تو وہ ہڑ بڑھا کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا نہ نہیں صاحب مافی وہ بس ابھی آنکھ لگی تھی چوکیدار نے کھبرا کر اسے صفائی دی تو اس نے اچھا خاصا چوکیدار کو گھورا آئندہ سوئے ہوئے نظر مت آؤ ورنہ تمہیں فارغ کر دوں گا گیٹ کھولو اب اس نے سخت لہنچے میں کہا تو چوکیدار نے تیزی سے گیٹ کھول دیا تب تک وہ سفیر لینڈ کروزر سٹارٹ کر چکا تھا چوکیدار کے گیٹ کھولتے ہی گاڑی سن سے نکال کر لے گیا مین شہرہ پر پہنچتے ہی ہلکی ہلکی دھوپ نے اس کا استقبال کیا تھا ڈیشپورٹ پر رکھے ہوئے سیاہ شیڈز اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں پر لگائے تھے اور کان میں لگائے ہوئے بلوٹوٹ کا بٹن پریس گیا دوسری جانب بیل جا رہی تھی ہاں آپ پہنچ گئے ہیں اس نے دوسری جانب موجود شخص سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کر بٹن بند کر دیا اس کے پاؤں کا دباؤ ایکسیلیٹر پر پڑھا تھا اس کا رخ اب علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جانب تھا وہ ائرپورٹ کے اندرونی حصے میں دپارچر ایریا کے پاس کھڑا تھا کلائی میں پہنی ہوئی گھڑی پر بار بار نگاہیں ڈالتا وہ خاصہ بیچین دکھ رہا تھا ابھی وہ فون نکال کر دوبارہ کال ملانے ہی والا تھا جب اسے دور سے اس کا مطلوبہ شخص آتا دکھائی دیا گری پینٹ پر ڈاککوین ٹی شرٹ پہنے وہ شفاف رنگت اور مناسب نقوش والا پرکشش نوجوان تھا جو اپنے ایک بازو پر کوٹ ڈالے جبکہ دوسرے بازو سے سوٹ کیس خسیدتے انتہائی بیزار دکھائی دے رہا تھا وہ شاید دور سے دمیر کو اپنا منتظر دیکھ چکا تھا اس لیے بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا اس تک آیا تھا ہیلو بھا صاحب وہ اس سے بغل گیر ہوا تھا انداز سے ہی کرم جوشی چھلک رہی تھی کیسے ہو بروک؟ ارغن کی کچھ دیر قبل والی بیزاری اڑنچو ہوئی تھی گوڈ ایز آلویز دمیر نے اپنی باہیں پھیلا کر گویا اسے اپنے پٹ ہونے کا یقین دلایا تھا باتیں کرتے دونوں پاکنگ تک آ گئے تھے جہاں دمیر کی گاڑی کھڑی تھی ارغن فرنٹ سیٹ پر بیٹ گیا تھا جبکہ خود اس نے فوری ڈرائونگ سیٹ سمحالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے ائرپورٹ کی حدود سے باہر لے آیا ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم مجھے لینے کے لیے آج اتنی صبحہ اڑ گئے ہو ارغن نے آنکھوں پر شیڈز لگاتے ہوئے دمیر پر چوٹ کی تھی کہاں سوتا ہوں اب میں بھا صاحب اچھے بیٹوں کی طرح بابا کے ساتھ آپس جاتا ہوں اس لیے جلدی اڑتا ہوں اور آپ تو ایسے حیران ہو رہے ہیں جیسے ایک مہینے کے بزنس ٹرپ پر نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی وہاں گئے تھے اس نے اپنی مسکراہت دباتے ہوئے موں کھلا کر کہا تو گاڑی میں ارغن کا قہقہہ گونجا اما سج کہتی ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اس نے سر ادھر ادھر مارتے ہوئے کہا تو دمیر پیش ساختہ مسکرا دیا سفید لینڈ کروسر ڈیفنس 5 فیز میں داخل ہو چکی تھی خوبصورت بنگلے کے باہر گاڑی روک کر اس نے ہارن بجایا تھا چوکی دار نے فوری گیٹ کھول دیا تھا جیسے کب سے اس کی واپسی کا ہی منتظر ہو سرار ہاؤس میں ایک اور نفس کا اضافہ ہو چکا تھا جو اپنے باپ کے بقول ان کا بازو تھا زندگی اور سوچ کسی کی بھی کبھی ایک سی نہیں رہتی وقت اور حالات انسان کو بدلتے رہتے ہیں اور اس کا نمونہ ہر فرد دیکھنے والا تھا میراج کوٹھی میں رات کے فنکشن کے بعد ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا شاید میراج کوٹھی کے مکین ابھی تک نین میں تھے راتوں کے بعد کچھ لوگ اپنے صبح کے لمحے بھی رنگین کر رہے تھے ایسے میں وہ دو نفوس ہمیشہ خود سے لڑنے والی جنگ میں اس قدر محف ہوتے کہ ان کے وجود ان کی روحوں سمیت چھلس جاتے تھے مگر عذیت تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی سر پر کس کر دوپٹہ باندھے وہ کراہ رہی تھی پیروں کے تلوے سرخ انگارے ہو رہے تھے جن میں جگہ جگہ چھالے پڑے ہوئے تھے اور کئی چھالوں میں سے پی پرس رہی تھی ہونٹ پاہم بھینچ کر وہ جسم میں اٹنے والے درد کو دبا رہی تھی ایک نظر انہوں نے سائیڈ میز پر ڈالی تھی جہاں گھنگروں کا جوڑا رکھا ہوا تھا ایک وقت تھا جب انہیں ان گھنگروں کی چھنکار سے وحشت محسوس ہوتی تھی اور ایک وقت یہ ہے کہ وہ انہیں پیروں میں پہن کر تب تک ناشتی ہیں جب تک پیروں میں چھالے نہیں پڑ جاتے ان کے لبوں سے ایک گھٹی گھٹی سی سسکی آزاد ہوئی تھی بے حد تکلیف کے باوجود سائیڈ میز کے پہلے دراز میں رکھی ہوئی سرخ چلد کی وہ ڈائری انہوں نے نکال کر اپنی گود میں رکھی تھی اور پہن شفاف صفحے پر کھسیتنا شروع کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا وہ اس میں کیا لکھتی ہیں تحریر ختم کر کے انہوں نے بقیہ بچے ہوئے صفحات پر ایک نظر ڈالی تھی اور ڈائری بند کر کے واپس دراز میں ڈال دی تھی سر میں ایک بار پھر سے شدید ٹیس اٹھی تھی دروازے پر کھڑی ہوئی انجم اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی جس کے پیچھے ایک لڑکی بھاپ اڑاتے پانی کا ٹپ لیے کھڑی تھی ان کی اجازت پاتے ہی وہ دونوں اندر آ گئی تھی آپ کے پیت کا تو بہت برا حال ہے جی وہ پریشانی سے بولتی ہوئی پستر کی پائنتی پر بیٹھی تھی مجھے کوئی سردرد کی دوا دے دو انجم انہوں نے بمشکل ہی اس سے کہا تھا ورنہ یوں محسوس ہو رہا تھا آج ان کے حلق سے کوئی بھی آواز نہیں نکلے گی انجم نے سر ہلاتے ہوئے ایک سردرد کی دوا ان کی ہتھیلی پر رکھی تھی جو وہ ایک ہی سانس میں پانی کے ساتھ نگل گئی تھی باہمین بی بی کو کیوں نہیں بتاتی آپ کہ کتنی بیمار ہیں آپ کیسی بیٹی ہیں وہ جنہیں ماں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا انجم باہمین کے لیے خفقی کا بھرپور اظہار کر رہی تھی ساتھ میں اس نے سلسبیل بائی کے دونوں پاؤں پھاپ اڑاتے تب میں لپو دیئے تھے جن کے باعث ان کے چہرے پر تکلیف کے شدید تاثرات تھے گند کے پاس لوگ اس لیے نہیں جاتے انجم کہ کہیں گندے نہ ہو جائیں میرے پاس بھی وہ اس لیے نہیں آتی کہ کہیں میری غلاست کا کوئی چھیتا اس کے دامن کو داختار نہ کر دے وہ آنکھیں مودے ہوئے انتہائی تلقی سے کہ گئیں جبکہ انجم نے ان کی بات سن کر شدید استراب کا اظہار کیا تھا نا بھائی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ تو اتنی نیک ہیں جی آپ کے پاس جب بھی بیٹھو ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوتا ہے انجم نے تڑپ کر ان سے کہا تو وہ بے اختیار مسکرائیں توافیں کبھی نیک نہیں ہوتی انجم کیونکہ بہت سے نامحرم ان کے بستروں کو رونک پخص دیتے ہیں اور جب وجود ہی داختار ہو تو کیسی نیکی وہ ہنوز آنکھیں مودے ہوئے کہہ رہی تھی نا جی اللہ کی ذات بڑی مہربان ہوتی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اسے کس تواف کی کونسی عدہ پسند آ جائے وہ ان کے پیروں پر پٹی باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی اس کی بات پر پیس آختہ سلسبیل بائی مسکرائی تھی وہ بھی مسکر آ کر باہر نکل گئی جبکہ ان کے لیے نیکی اور بدی کے در واہ ہو گئے تھے جسے خود بھی وہ سمجھنے سے قاسر تھی تکلیف کی شدید لہر انہیں اپنے پورے وجود سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی سخم گھنگرو پہن کے بیٹھے ہیں پھر بھی تیری یادوں کا رقص جاری ہے صبح راجنپور پر اس طرح اتری تھی جیسے سیاہی کے بعد ہر چیز تھل کر نکھر گئی ہو گاؤں کے باسی اپنے اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول تھے برگت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بزرگ سیاست پر تفسرے کے ساتھ ساتھ قریبی کھوکے سے چائے پراتھے سے بھی انصاف کرتے دکھائی دے رہے تھے ایسے میں مسیاہ ٹریک سوٹ پہنے کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سڑک پر پڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا پسینے کے قطرے اس کے سبی چہرے پر چمک رہے تھے وہ اپنا آخری چکر لگا رہا تھا اس نے آج حویلی میں ورزش کرنے کے بجائے گاؤں میں جوگنگ کرنے کو ترجیح دی تھی وہ دیکھنا چاہتا تھا گاؤں میں کیا حالات ہیں اور اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا کہ لوگ بہت خوشک و رم بیٹھے ہوئے ہیں برگت کے درخت پر قریب پہنچ کر اس نے سانس لیا تھا جہاں اس کا خاص ملازم راہت علی کھڑا اس کا منتظر تھا اس کے رکتے ہی راہت علی نے سفید تولیا اس کی جانے پڑھایا تھا جسے تھام کر اس نے اپنا چہرہ اور گردن صاف کی تھی پھر پانی کی بوتل سے مو لگا کر دو تین گھونٹ پانی پیا تھا اب وہ قدرے ریلیکس ہو چکا تھا گاؤں کے بزرگ اس کی جانے بھی متوجہ تھے اور بڑے ہی اشتیاق سے اسے دیکھ رہے تھے آپس میں چہمگوئیوں کا بھی ایک طویل سلسلہ چل رہا تھا اتوار کو تو ویسے ہی راجنپور گاؤں کی رونقیں دیکھنے والی ہوتی تھی ارے سرکار آج آپ صبح صبح یہاں ان میں سے ایک بزرگ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس سے کہا تھا جی چچا میں جاگنگ کر رہا تھا یہاں بدلے میں وہ بھی مسکرائیا تھا اس کی مسکراہت راجنپور کے بازیوں کے لیے حیران کن تھی کیونکہ لال حویلی کے مکین جتنے مرضی کشادر دل کیوں نہ تھے مگر وہ گاؤں کے لوگوں سے ایک فاصلہ بنا کر رکھتے تھے سرکار ناشتہ کریں گے دھابے کے مالک نے اشتیاق سے اسے پوچھا تو اس نے لحظہ بھر کو اس کے امید سے دمکتے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرا کر گہرا سانس پھرا چچا لائیے پھر پراتھا اور چائے آج ہم بھی پرگت کے درخت کے سائے میں چائے پراتھا کھا کر دیکھتے ہیں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہوا تولیہ راہت علی کو تھما کر خود بھرگت کے درختلے بیٹھ گیا تھا سرکار بی بی سرکار کو معلوم ہو گیا تو سخت خصہ کریں گی راہت علی نے اسے بی بی سرکار کے خصے سے درانے کی پھر پور کوشش کی تھی کچھ نہیں کہتی وہ تم بھی آؤ اور ہمارے ساتھ ناشتہ کرو اس نے راہت علی کو بھی گھسیت لیا تھا گاؤں کے لوگ شدید پریشان دکھائی دے رہے تھے مگر وہ چائے پراتھے سے انصاف کرنے میں مگن تھا یہ تھا ابیان بخت جو سنتا سب کی تھا مگر کرتا صرف اپنی تھا دنیا کو تسخیر کرنے کا نشاہ اس کی بلوری آنکھوں میں ہلکورے کھاتا تھا وہ خود کو ایک مقام پر دیکھنا چاہتا تھا چھکنا اس کی فہرس میں نہیں تھا چھکانا اسے بخو بھی آتا تھا نا کا لفظ اسے پسند نہیں تھا ہاں کرانے کا ہنر اس کے پاس تھا وہ بلہ کا پورا اعتماد اور زمانہ شناس تھا ناشتہ کر کے وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی گاڑی میں بیٹھا تھا جس کا رخ سیدھا لال حویلی کی جانب تھا وہ ابھی گاڑی سوتر کا اندر بڑھی رہا تھا جب لون میں اسے محالہ ٹہلتی ہوئی نظر آئی تھی وہ نظر انداز کر کے اندر چلا گیا تھا اور وہ وہیں دروازے پر دیکھتی رہ گئی تھی جہاں سے گزر کر وہ ابھی اندر گیا تھا وہ جانتی تھی کچھ دیر میں وہ واپس شہر کے لیے نکل جائے گا اس لمحے اسے اپنے دل سے ایک عجیب سی ہوق اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی مرز تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور طبیب تھا کہ مرہم رکھنے کو تیار نہیں تھا میرے ہمسفر تیری بے رکھی دل مبتلا کی شکست ہے وہ موں میں گنگنائی تھی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اندر کی جانب پڑھ گئی تھی اتوار کے روز میراج کوٹھی پر عجیب سا رش رہتا تھا صویرے سے لوگوں کا تانتہ بن جاتا اور پھر رات گئے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا میراج کوٹھی اس کا گھر تھا جہاں اس نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے آنکھ کھولی تھی پھر نہ جانے کیوں اسے اپنا یہ گھر گھر نہیں لگتا تھا اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی سرائے یا بازار میں رہ رہی ہو جہاں انسان نہیں چیزیں بستی ہوں جس چیز کا جو بھی پرکچش خریدار آئے اسے بیچ کر ہرے اور نیلے نوٹوں کی گڑیوں سے اپنا صندوقچہ پھر لو اور پھر طویل عرصے تک ان حرام کے لقموں سے لطف اٹھاتے جاؤ کتنی آسان زندگی تھی جہاں محنت کے نام پر صرف خود کو برہنا ہی دکھانا تھا جہاں محنت کے نام پر رقص کر کے کمزور دل افراد کو اداوں کے گہرے خوبصورت جال میں پھسانا تھا جس کی جتنی قاتل ادائیں اس پر اتنے ہی رنگین نوٹوں کی بارش کیا خوب زندگی تھی وہ اپنی خوابگاہ سے ملحقہ ٹیرس پر رکھے تخت پر چٹ لیٹی ہلکے نیلے آسمان کو گھور رہی تھی تو پٹا گاؤ تکیہ پر ایک جانب کو پڑا ہوا تھا پیروں کی پازے بے اس کی طرح قاموش تھی سیاہ لمبے بالوں کا آبشاہ تخت سے نیچے کو لٹک رہا تھا سوچوں کا محور اس کی اپنی یہ عجیب سی زندگی تھی جو وہ اکیس سال سے گزار رہی تھی اس کی مخروطی انگلیوں نے ناک کو چھوا تھا فیروزی کی لونگ محسوس ہوئی تھی ذہن کی روح بھٹک کر اس شاندار انسان کی طرف گئی تھی جسے اس کی ناک میں یہ فیروزی کی لونگ بہت پسند آئی تھی نا جانی کون تھا وہ جو اتنی سنجید کی سے تعریف کر رہا تھا دماغ کی سکرین پر بے ساختہ سوال اپرا تھا مگر چھٹک کر وہ واپس اپنے سابقہ مشکلے میں محف ہو گئی ٹیرس کے دروازے پر کھڑی انجیل بائی نے اس کے قیامت خیز حسن سے بے ساختہ نگاہیں چھرائی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا دی تخت کے قریب آئی تھی جہاں وہ چت لیڈی آسمان کو گھر رہی تھی کبھی کبھی بے خبری میں انسان مارا جاتا ہے اور جب خبر ہوتی ہے تب تک چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں انہوں نے اس کے قریب ہی تخت پر اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا تھا اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا خوبصورت چہرے پر ہلکی سے مسکرہ ہٹ تھی مطلب کیا ہے آپ کا میں کچھ سمجھی نہیں وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی نا سمجھی سے کہہ رہی تھی اپنی ماں کی کچھ خبر لی ہے پتہ ہے وہ کتنی بیمار ہے رات سے انہوں نے پیار سے اس کے بکھرے بال سمیٹھتے ہوئے پوچھا تھا وہ میری ماں نہیں ہے چہرہ یکمشت سپاٹ ہو گیا تھا ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا حقیقت بدل نہیں جائے گی کہ وہ تمہاری ماں ہی ہے انہوں نے اپنے بات پر زور دیا تھا ماں ایسی نہیں ہوتی وہ میری ماں سے زیادہ لوگوں کے دل بہلانے کا سامان ہے جو نہ صرف محفل میں بلکہ اپنے بیڈروم میں بھی لوگوں کے دل بہلانے کا سامان کرتی ہیں اس کے الفاظ مکمل ہوئے ہی تھے کہ انجیل بائی کی غصے سے چنگھار دی ہوئی آواز نے اسے اپنی جگہ سن کر دیا تھا اگر وہ لوگوں کے دل بہلانے کا سامان نہ کرے تو اس کی جگہ یقیناً تمہیں کرنا پڑے اس جیسی ماں شاید ہی کوئی ہو جو بیٹی کی اسمت کی حفاظت کے لیے روز مرتی ہو اور روز جیتی ہو وہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے نکل گئی تھی جبکہ ملال کی کیفیت نے اس کے اندر جنم لیا تھا لیکن ساتھ ہی یہ سوچ بھی ابری تھی بیٹی پیدا کرنے سے پہلے کیوں سلسبیل بائی نے اپنی اسمت کی حفاظت نہیں کی اگر کی ہوتی تو میرے جیسا غلاست کا ڈھیر وجود میں آنے سے پچ جاتا آنسوں کے ایک لڑی اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہ کر اس کی کنپٹی میں جذب ہوئی تھی وہ کھلے آسمان تلے آنکھیں موند گئی تھی یہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ مجھے یوں چیر دیتی ہے قطرہ قطرہ کر کے سہر دیتی ہے مجھے رہائی چاہیے اس قید عزیت سے میری روح کو یہ جام موت دیتی ہے وہ حویلی میں داخل ہوتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا شاور لے کر فریش ہو کر جب نیچے آیا تو حسب معمول بی بی سرکار کو تخت پر بیٹھے ہوئے پایا ان کے سامنے ہی موڑے پر صدیس فائلوں کا ڈھیر لگائے بیٹھا ہوا تھا صبح پہ خیر بی بی سرکار وہ صدیس کے نسدیک ہی موڑے پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی میتھن کافی کا بھرا ہوا مگ لیے حاصل ہوئی تھی اس نے اس کے ہاتھ سے کپ تھام کر تخت کے ایک طرف رکھا تھا اور صدیس کی جانب متوجہ ہوا تھا کیسے ہو تم یار اور زمینوں کا کام کیسے چل رہا ہے اس نے مگ سے ایک کھونٹ پھڑتے ہوئے اسے پوچھا جو کھاتے والے ریجسٹر پر حساب کر رہا تھا میں تو بلکل ٹھیک ہوں آپ کن ہواوں میں ہیں آج کل اس نے بی بی سرکار کی موجود کی یک سر نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا ہی تیر مارا تھا آبیان نے اسے اچھا خاصہ گھورا تھا مگر اس پر آبیان کی کسی گھوری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا صدیس پتر اس کالیس کے پاس والے زمیندار نے ٹھیکا دیا کہ نہیں بی بی سرکار کو اپنا ساپکا ٹھیکا پھر سے یاد آیا تھا دے دیا تھا بی بی سرکار وہی لے کر حاضر ہوا ہوں صدیس نے کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور خاکی لپافہ بی بی سرکار کے سامنے رکھ دیا جسے انہوں نے مسکرا کر تھام لیا گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پتر انگلی ٹیڑی تو کرنی ہی پڑتی ہے وہ اپنے ساپکا سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا بلکل اب مجھے اجازت دیجئے میں نکلتا ہوں اس نے کہہ کر جلدی سے اپنا کھاتے والا ریجسٹر بند کیا تھا اور باہر کی راہ لی تھی آبیان نے کافی کا آخری کونٹ پھر کر کپ تخت پر رکھا اور جلدی سے اس کے پیچھے لپکا اوے کیا بکواس کر رہا تھا تو ہمارے بارے میں بی بی سرکار سے اس نے صدیس کو پیچھے گردن سے ہی دبوچا تھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا سرکار آپ کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی لال حویلی سے کیا بیر ہے آخر آپ کا یہاں کیوں نہیں ٹکتے وہ برہمی سے اسے سوال کر رہا تھا آبیان نے اسے چھکا سا گھورا تھا ہم تمہارے سرکار کب سے ہوئے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ اس کی گھوری میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی بڑے لوگ سرکار ہی ہوتے ہیں ان کو سرکار کہنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ نگاہیں چراتے ہوئے کہہ رہا تھا بی بی سرکار نے کچھ کہا ہے آبیان نے نرمی سے اس کا کندھا سہلایا تھا کہا بھی ہے تو کیا غلط ہے آپ بڑے لوگ ہیں وارث ہیں اس پورے راجنپور کے خیر چھوڑیے میں چلتا ہوں اب اجازت دیجئے وہ کہہ کر تیزی سے گیٹ کی جانب پڑ گیا تھا جبکہ آبیان پیچھے حیرت کا شکار ہو گیا تھا کم از کم اسے بی بی سرکار سے اس حرکت کی امید نہیں تھی سدیس ملک اس کا بچپن کا دوست تھا اس کا واحد اکھلوتا دوست جو اس کے بے حد قریب تھا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی درناب نے یہ مناظر پکو بھی دیکھے تھے اس کے اندر کچھ کرچیوں کے مانن ٹوٹ کر بکھرا تھا یوں لگ رہا تھا یک طرفہ دیکھے ہوئے خوابوں کی ساری ریت تھیرے تھیرے ہاتھوں سے فسل رہی ہو اور خالی ہاتھوں کا خوف درناب کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی تھا اسے پہلی بار احساس ہوا تھا وہ کس اندیکھی آگ میں اٹھ چکی ہے جہاں صرف جلنے کا حکم ہوگا پخشش کی کوئی صورت نہیں درناب وہاں یوں کھڑی تھی جیسے کسی نے ہلایا تو ابھی زمین بوس ہو جائے گی درناب کی محبت لال حویلی پر ایک قیامت بن کر ٹوٹنے والی تھی وہ جا رہا تھا پھر سے واپس آ کر دوبارہ جا رہا تھا ہر بار جب وہ لال حویلی سے جاتا محالہ پروز کا پورا وجود بیچینی کی زد میں آ جاتا اور اب بھی ایسا ہو رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی اسے وہ بی بی سرکار سے مل کر باہر کی جانے پڑھا تھا وہ اس کی پشت کو دیکھ کر نگاہیں چھکا گئی تھی وہ نہیں چاہتی تھی اشتہار لگے اس کی نظر پے ساختہ اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر گئی تھی جہاں خوبصورت انگوٹھی اپنی پوری شان کے ساتھ براجمان تھی خوبصورت ننہ ہیرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اس کے اردگرد دائری کی صورت میں نکتے کے برابر ہیرے جڑے ہوئے تھے استحقاق ہونے کے باوجود بے بس تھی وہ سارے خواب ساری امیدیں وہ شخص لمحوں میں نظر انداز کر کے چکنان چور کر دیتا تھا وہ اس کی نظروں سے اجھل ہو چکا تھا گہرا سانس بھر کر وہ تخت پر بیٹھی تھی سیاہ اوڈی راجنپور کے حدود سے پاہر نکل کر شہر جانے والی سڑک پر بھاگ رہی تھی کریم کلر کی شلوار قمیز پر ڈاک پراؤنڈ کوٹ پہنے کلائی میں قیمتی گھڑی پہنے وہ فون کان سے لگائے کسی سے مہوے گفتگو تھا ہم بس ایک کھنٹے میں یونیورسٹی پہنچ جائیں گے تب تک آپ میٹنگ ہینڈل کریں مختصر جملوں کے تبادلے کے بعد کال بند ہو گئی رہات علی جلدی کرو ہم میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اس نے رہات علی کو گاڑی جلدی چلانے کو کہا تھا جس پر اس نے سپیڈ پڑھائی تھی تقریباً ایک کھنٹے کے بعد وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر تھا اس کی سیاہ اوڈی کو دیکھ کر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا رہات علی گاڑی پوری سپیڈ سے بھگاتا ہوا اپنی مطلوبہ جگہ پر لائیا تھا اس سمنٹ کے بینچ کے پاس گاڑی کھڑی کی تھی آبیان آنکھوں پر گلاسز چڑھاتا گاڑی سے باہر نکلا تھا ایک ہاتھ میں سیاہ پریپکیس تھامے دوسرے ہاتھ میں لیون پرو پکڑے وہ سید میں چلتا ہوا ٹھٹک کا روکا تھا سمنٹ کا بینچ خالی نہیں تھا وہ لڑکی آج پھر وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی بری دہا مطالعے میں غرق آج اس نے آبیان کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا وہ لیٹ ہو رہا تھا اسے میٹنگ میں پہنچنا تھا مگر وہ پھر بھی اندر جانے کے بجائے سمنٹ کی بینچ کے نزدیک آ گیا اس پورے ویکنڈ پر جب جب اس نے درناب کی ناک میں اپنی لائی ہوئی وہ لانگ دیکھی تھی تب تب اسے وہ لڑکی یاد آئی تھی وہ غیر فطری طور پر اسے دوبارہ دیکھنے کا خواہ تھا اور اس کی اس خواہش کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا دو دن بعد ہی وہ اس کے سامنے تھی آج وہ اس سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ سمنٹ کی بینچ پر بیٹھ گیا تھا باہمین نے چونک کر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر وہی سنجیدہ تاثرات تھے رہا تلی قریب نگاہیں جھکائے کھڑا تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو بولا تھا باہمین کے چہرے کی حیرت اس سے چھپی ہوئی بلکل نہیں تھی مجھے اندازہ نہیں تھا ہم اتنی جلدی دوبارہ ملیں گے اسے سامنے دیکھتے ہوئے انتہائی سنجید کی سے کہا تھا باہمین نے الجھن بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائیں تھی ہم نے دوبارہ کیوں ملنا تھا وہ اس سارے عرصے میں پہلی بار کچھ بولی تھی اس کے خوبصورت چہرے کی دہاں آواز میں بھی ایک خوبصورتی تھی ایک وقار تھا یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہم نے دوبارہ کیوں ملنا تھا ہمارے ذہن میں بس ایک سوال تھا کہ آپ اتنا تنہا کیوں رہتی ہیں ہر وقت کسی نہ کسی کتاب کے وقت کردانی میں مصروف کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے باہمین کو اس کے چہرے پر دھوننے سے بھی کوئی نرم تاثر نہیں ملا تھا لیکن یہ سچ تھا کہ اسے اپنی اکیس سالہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد سے بات کرنا برا نہیں لگا تھا باہمین کو اس کے آنکھوں میں کوئی مطلب کوئی حوست نہیں دکھی تھی وہ ذہین چمکدار آنکھیں کچھ پا لینے کے خواہاں تھی ان میں ایک الوہی سی چمک تھی میں کبھی عارضی تعلقات نہیں بنا دی میرے خیال کے مطابق وہ تعلق جو زندگی پر ساتھ نہ نبھا سکے انہیں کبھی قائم نہیں کرنا چاہیے اس کا جواب سن کر وہ حیران ہوا تھا اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہم ایک گھنٹے بعد واپس یہی پر آئیں گے تو کیا آپ یہاں ہمارا انتظار کریں گی وہ نہ جانے کیوں اس سے پوچھ بیٹھا تھا بدلے میں وہ خاموش رہی تھی آبیان بینچ سے اٹھ گیا تھا وہ جانتا تھا جب ایک گھنٹے بعد وہ میٹنگ سے واپس آئے گا تو وہ وہیں پر ہوگی اس لئے اس کا جواب سنے بغیر وہ تیزی سے امارت کے اندر چلا گیا تھا محمین اس کی پشت کو دیکھتی ہوئی یہ سوچ رہی تھی اس یونیورسٹی میں یہ کون تھا وہ کندے اچھکا کر واپس مطالعے میں مصروف ہوئی تھی اسے اگلہ ایک گھنٹہ اسے سیمنٹ کی بینچ پر انتظار کرنا تھا کیوں یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی شام کے سائے آسمان پر گہرے ہو رہے تھے سرار ہاؤس میں روشنی جگمگا رہی تھی اس وقت ٹائننگ ٹیبل پر سرار پخت کی ساری فیملی موجود تھی دنر میں ارغن کے پسم کے کھانے موجود تھے جنہیں وہ رقبت سے کھا رہا تھا کیسا رہا ٹور سرار پخت نے کانٹے سے کباب توڑ کر موہ میں رکھتے ہوئے ارغن سے پوچھا تھا سکسسفل بابا ٹینڈر ہمیں مل گیا ہے اس نے چاولوں کا چمچ موہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو زرار پخت کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا دیکھ لو دمیر تمہارے بھا صاحب نے ہمیں ٹینڈر دلوا دیا اب میری یہی توقعات تم سے بھی وابستہ ہیں انہوں نے ٹیشو سے موہ تھپتپاتے ہوئے دمیر سے کہا تھا جس کا نوالہ حلق میں اٹک گیا تھا اور وہ میراب کو ہاتھ مار کر پانی دینے کا اشارہ کر رہا تھا میراب نے جلدی سے پانی کا بھرا ہوا گلاس دمیر کے آگے کیا تھا جسے وہ ایک ہی سانس میں خالی کر گیا تھا مہوین بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا شور بابا آپ دیکھتے جائیے گا بس میں کیسے زرار انڈسٹریز کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچاتا ہوں آنکھوں اور لہچے میں عجیب سا اعتماد اور غرور بول رہا تھا بس پیتا نیچے سے نہ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دینا وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوئے تھے بابا اس کے لہچے میں خفکی تھی زرار پخت اس کا کندھا تھپ تھپا کر ٹائننگ ہال سے باہر نکل گئے تھے اب کچھ کر بھی لینا دمیر اپنے بابا کے سامنے میری ناک نہ کٹوا دینا مہوین بیگم نے پرتن سمیٹتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ میں قریب کھڑی ملازمہ کو کچھن میں لے جانے کا اشارہ بھی کیا تھا ڈونٹ فری اممہ اس بار نہیں وہ بھی اپنا فون اٹھا کر باہر نکل گیا تھا جہاں پر مسلسل مصطفیٰ کی کال آ رہی تھی ہاں کیا مسئلہ ہے کیوں فون پر فون کر رہا ہے اس نے فون کان سے لگا کر مصطفیٰ کو لطاڑا تھا چیتے تیرا نیا شکار پھنس چکا ہے مصطفیٰ نے تو گویاو سے نوید زندگی سنا دی تھی کیسے وہ تو بڑی سرپری لڑکی تھی یا مجھے لگ رہا تھا اس کو ٹریک پر لانے کے لیے فاسی محنت کرنا پڑے گی پھر یہ گنگا الٹی کیسے بہ گئی اس کا انداز ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا جیسے سر سے ایک بھاری پوچ سرگ گیا ہو وہی تیری ایک ملاقات اور عدہ جتنا تو لڑکیوں سے دور بھاگتا ہے وہ تڑپتی ہوئی اتنی ہی تیری قربت کی خواہہ بن کر آ جاتی ہیں اسے بھی لگتا ہے وہ آخری ملاقات سرپ لگا گئی ہے مصطفیٰ نے ہستے ہوئے اسے بتایا تھا بدلے میں دمیر کا قہقہ چاندار تھا اس نے اپنا اگلا حکم سنایا تھا وہ آج ہی ملنا چاہتی ہے مصطفیٰ کی بات پر اس کے ماتے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا لیکن میں آج نہیں مل سکتا آج پورے ایک مہینے بعد بھا صاحب گھر آئے ہیں مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے اس نے دو ٹوک بات کر کے کال بند کر دی تھی وہ پیچھے مڑا تو ارغن کافی کے دو مگلیے کھڑا تھا کس سے نہیں مل سکتے آج ارغن کا لہجہ سرسری سا تھا وہ مسکر آیا کچھ نہیں ایک دوست تھا چھوڑیں آپ چلیں وہاں بیٹھتے ہیں وہ اسے لیے لانچیرز پر بیٹھ گیا سو اب تو آپ ایک کامیاب ترین بزنس ٹوئر بھی کر آئے ہیں تو کیا خیال ہے اب آپ کی شادی نہ کر دیں تمیر نے مسکرا کر اس سے پوچھا تھا لیکن اس کے سوال نے ارغن کے چہرے سے ایک پل میں مسکراہت غائب کی تھی سنجیدہ اور سپاٹ تاثرات حاوی ہوئے تھے کیا بات ہے بھا صاحب آپ خاموش کے ہو گئے اس نے ارغن کا ہاتھ ہلایا تھا جو نہ جانے کون سے خیالوں میں کھویا ہوا تھا ہاں کچھ نہیں بس ایسے ہی تم لڑکی دھونڈو کوئی اچھی سی پھر کر لیں گے شادی بھی اس نے لہجے کو حد تل امکان بشاش بنانے کی کوشش کی تھی میری ڈھونڈی ہوئی لڑکی سے آپ سچ میں شادی کر لیں گے وہ نہ جانے کیا کرید رہا تھا ہاں بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ اس نے مک لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا تمیر یہ سمجھنے سے قاسر تھا کہ مک کے اندر ارغن کے ہونٹ مسکرا رہے ہیں یا پھنچے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے پھر راغی سفابی کے ہاں چلتے ہیں آپ کی بات پکی کرنے بدلے میں وہ بلکل سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا ارغن کی مسکراہت لمحوں میں سبڈی تھی وہاں سرد اور پتھریلے تاثرات پراجمان ہو گئے تھے وہ تمہاری بھابی نہیں ہے دمیر لہجے میں سختی نمائی تھی لیکن سات سال سے وہ آپ کی منگی ترہمبہ صاحب اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا یہ منگنی اسی دن ختم ہو گئی تھی جب بابا اور حزیمہ بختیار کا تعلق ختم ہوا تھا پھر کیسی اور کہاں کی منگنی وہ تنس سے پر تھا آنکھوں میں سرخ دورے تیر رہے تھے منگنی تو تعلق ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی تو کیا آپ کی محبت بھی اس تعلق کے ساتھ دم توڑ گئی وہ نجا نے آج کن باتوں میں پڑ گیا تھا جسے خود محبت پر یقین نہ ہو اس کے موں سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتیں دمیر بخت اور میں ایسے کسی انسان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا جو میرے بابا کی تکلیف کا سبب بنا ہو چاہے اس کے لئے مجھے اپنی محبت ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے پانچ سال لگے ہیں دمیر خود کو مارتے مارتے اب کہیں جا کر میرا وجود ریزہ ریزہ ہونا شروع ہوا ہے اب کہیں جا کر بے حصی پیدا ہو رہی ہے تم پھر سے وہی سب باتیں مت توہراؤ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا اس کا رخ اندر کی جانب تھا اور ان کا کیا بھا صاحب دمیر کے سوال میں اس کے قدم جکڑے تھے وہ وہی پر رک گیا تھا جب دو جانب سے محبت یک طرفہ رہ جائے تو وہ محبت اپنی موت آپ ہی مر جاتی ہے وہ کہہ کر تیزی سے اندر کی جانب پڑھ گیا فضا میں عجیب سا بوجھلپن پیدا ہوا تھا تمیر بخت نے ایک تھنڈی تھار سانس فضا کے سپرت کی تھی اور جیب سے سگرٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر سلگایا تھا فضا میں دھوئے کے مرغولے اس کے انتشار کے گواہ تھے وہ عجیب سی صورتحال سے دو چار تھی پچھلے ایک گھنٹے میں کئی بار وہ اس بینچ سے اٹھنے کی کوشش کر چکی تھی لیکن عجیب بات تھی وہ جب اٹھ کر جانے کا سوچ تھی اسے ایک گھنٹہ قبل اس کی کہی بات یاد آ جاتی اور وہ پھر سے وہیں بیٹھ جاتی اس کا پورا وجود ایک عجیب سی بیچینی کی لپیٹ میں تھا جس کے خود اسے بھی بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی ساتھ رکھا ہوا اپنا گری بیگ اٹھا کر اس نے اپنی گود میں رکھا تھا اور بے مقصد اس کے سٹیپ کو مرور رہی تھی اندر امارت کی سیڑھیوں پر کھڑے آبیان بخت نے اس کی بیچینی بہت ہی تحمل سے ملاحظہ کی تھی وہ گہرا سانس بھر کر قدم قدم چلتا ہوا اس سمنٹ کی بینچ کی جانے بایا تھا شاید اس نے بھی اپنے آپ کو بے بس پہلی بار محسوس گیا تھا کیا رشتہ تھا وہ نہ دوستی کا نہ دل کا حتیٰ کہ جان پہچان بھی نہیں تھی عجیب بات تھی ایک اجنبی پورا ایک کھنٹہ اپنے سارے کام چھوڑ کر دوسرے اجنبی کا انتظار کرتا ہے اور دوسرا اجنبی اتنی اہم میٹنگ میں ہونے کے باوجود ایک کھنٹے کے لمحات گن گن کر گزارتا ہے کیونکہ اسے پہلے اجنبی کو دیئے وقت پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے وہ خاموشی سے اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا ہاں تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ عارضی تعلقات بنانے پر یقین نہیں رکھتی اس نے ایک کھنٹہ قبل کہی ہوئی اس کی بات اسے لوٹائی تھی جی وہ بس اتنا ہی بولی تھی آپ کا نام جان سکتے ہیں آبیان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا باہمین نے اسے علچن بھری نکاحوں سے دیکھا آپ ہیں کون باہمین نے پچھلے ایک کھنٹے سے دل میں مچلتا ہوا سوال آخر پوچھی ڈالا سوال پہلے ہم نے کیا تھا وہ کندے اچھکا کر ہلکا سا مسکرائیا تھا آپ جواب دے دیں گے پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب کی بار وہ بھی ہلکا سا مسکرائی تھی اس کی مسکراہت بہت خوبصورت اور شفاف تھی دو منٹ تک تو آبیان اس کے چہرے سے نکاح نہیں ہٹا پایا تھا اگر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کون ہیں تو کیا گیارنٹی ہے آپ یہاں سے باکھلا کر اٹھ کر نہیں جائیں گی وہ اس کی شفاف کانچ سی پوری آنکھوں میں چانکتے ہوئے کہہ رہا تھا اس کے اس طرح سے دیکھنے پر بے ساختہ باہمین نکاحیں چھکا گئی تھی دل کی دھڑکن یکمشت تیز ہوئی تھی نہیں جاؤں گی آپ پلیز بتائیں کہ آپ کون ہیں اس نے نگاہیں چھکاتے ہوئے اپنا سوال دوہر آیا اس یونیورسٹی کا فورٹ بورڈ آف ڈائریکٹر پیر سید آبیان بخت آبیان کے آواز کے بعد فضا میں خاموشی چھا گئی تھی صرف اسٹوڈنس کے شور کی آواز تھی وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی اٹھ کرت کے اسٹوڈنس شاید ابھی تک ان دونوں کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے باہمین کو اس کی بات مزاق لگی تھی آپ مزاق کر رہے ہیں اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا بدلے میں وہ کھل کر مسکر آیا نو آئیم ڈیم سیریس وہ ابھی تک مسکر آ رہا تھا خوبصورت ہوا کے جھونکوں سے باہمین کا دوپٹہ مسلسل سر سے پھسل رہا تھا جسے وہ بار بار سر پر درست کر رہی تھی اسے واقعی اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا دوپٹہ تھامے ہوئے ہاتھ ایک دم اس نے گود میں رکھے تھے دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گیا تھا آبیان نے بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جوڑے میں موقید بالوں کی لٹیں ہوا سے چہرے پر آئیں ہوئیں تھیں خوبصورت کانچ سی بھوری آنکھیں حیرت سے مکمل وا تھیں دو آتشہ لف حیرت سے پھر پھڑا رہے تھے اس کی نظر پاہمین کے سراہی دار کردن پر ٹکی تھی ہنسلی کی ہڈی کے این اوپر اس سیاہ دل کسی کی بھی توجہ اپنی جانب کھینچ سکتا تھا وہ بہکنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ بہک رہا تھا اس سے چند انچ پر بیٹھی ہوئی لڑکی چلتی پھرتی قیامت تھی بے انتہا خوبصورت ہم چلتے ہیں پھر ملیں گے آئے ہوپ تب تک آپ کو میری بات پر یقین آ جائے وہ گلاسز آنکھوں پر چڑھاتا ہوا پینچ سے اٹھ گیا تھا اس کے اٹھتے ہی راہت علی نے فوری سے پیشتر سیاہ اوڈی کا پچھلا درمازہ کھولا تھا صرف چند لمحوں پہلے اس کے برابر میں بیٹھا ہوا شخص اب وہاں نہیں تھا منظر ہوا میں تحلیل ہوا تھا اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا تھا جو اتنی تیز تھڑک رہا تھا کہ باہمین زہرہ کو اس کی دھڑکن سے نظریں چورانا پڑی تھی یہ جو ہوا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا اس کا دل کہہ رہا تھا مگر اس شخص کے دیکھنے کا انداز اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی اس نے گہرا سانس بھر کر تھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارا تھا اس کی زندگی کا ایک نیا باپ کھلنے والا تھا جو کسی اور کے نہیں بلکہ آبیان بخت کے سنگ تھا دیکھنا یہ تھا کہ دونوں کی حقیقتوں کو ان کے مابین محبت قبول کرتی ہے یا پھر اس محبت کا انجام بھی ادھورہ رہتا ہے فرض اور محبت میں سے جیت کس کی ہوتی ہے دونوں کو جلد پتا چلنے والا تھا وہ بیک کندھے پر پہن کر گیٹ کی طرف پڑھی تھی جس کے پار میراج کوٹھی کی گاڑی اسے لینے کھڑی تھی گاڑی دیکھ کر اسے لمحوں میں اپنی حقیقت یاد آئی تھی دو تین بے رحم آنسو بلکل چھپکے سے اس کی آنکھوں کے گوشوں میں آئے تھے جن کا خود محمین سہرہ کو بھی پتا نہیں جلا تھا ران دھیرے دھیرے آسمان پر گہری ہو رہی تھی پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا چاند پورے پہاڑوں پر روشنی کی کوششوں میں دی اپنے پورے جوبن پر تھی وہ اپنے کمرے میں اوندھی لیٹی ہوئی تھی دو دن سے اسی سویٹر اور جینز میں ملبوس مجھے اسے سب سے ناراض تھی پچھلے پندرہ منٹ سے راغیز اس کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی مگر وہ کان لپیٹ کر پڑی ہوئی تھی بس کر دوریا اگر اب بھی تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی وہ تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا آگے وہ ہاتھوں میں کھانے کی ٹریل یہ کھڑی تھی کیا مسئلہ ہے تمہاری ناراض کی بابا سے ہے کھانے سے کیوں مو موڑا ہے وہ اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی مجھے بھوک نہیں ہے بجو وہ واپس اپنی سابقہ حالت میں بیٹھ گئی کیا مسئلہ ہے ریا کیوں مجھے اور بابا کو تنگ کر رہی ہو اس نے ٹریلے بیٹھ کی پائنٹی پر رکھی اور غور سے اس کی جانب متوجہ ہوئی بجو مجھے لگتا ہے اگر مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب نہ ملے تو میرا دل پھٹ جائے گا مجھے حد سے زیادہ بے سکونی ہے بجو ہر وقت عجیب و غریب قسم کے سوالات میرے اندر مچلتے رہتے ہیں اور کتنی عجیب بات ہے کہ میں ان سوالات کا جواب بھی نہیں لے سکتی راقیس کو وہ اس لمحے حد سے زیادہ بے بس لگی تھی میری بات سنو یہاں ادھر دیکھو میری طرف راقیس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا ریا نے سرک آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اللہ تعالی نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کی رضا سے ہوتا ہے ہر راز پوشیدہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے افشاہ ہونے کا ابھی وقت نہیں ہوتا ہر راز اپنے مقرر کردہ وقت پر کھلتا ہے اور وہ اس لیے کھلتا ہے کیونکہ اس کی پوشیدگی کے پیچھے چھپی مسلحت حل ہو چکی ہوتی ہے اور جب مسلحت حل ہو جاتی ہے تو راز کھل جاتا ہے تم صبر رکھ کر اس راز کے پیچھے چھپی مسلحت کے حل ہونے کا انتظار کرو جب وہ حل ہو جائے گی تو ہماری زندگی کا یہ راز تم پر کھل جائے گا وہ کہہ کر خاموش ہوئی تھی راغیس کے الفاظ کی تاثیر تھی کہ سچائی ریا بہت غور سے سن رہی تھی چلو شاباش اب کھانا کھاؤ اور پرسکون ہو جاؤ اس نے کھانی کی ٹریوس کے آگے رکھی تھی بیا نے کھانا شروع کیا تو راغیس نے بے ساختہ گہرا سانس بھرا واقعی ہی کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقررہ وقت پر ہی کھلنے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا بھی یہ راز جلد آیا ہونے والا تھا کبھی کبھی قسمت چلتی ہوئی آپ کو ان دروازوں پر لے جاتی ہے جہاں پر آپ کی زندگی کے درگور واقعات باہر آنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں ایسا ہی وقت ان کا بھی منتظر تھا آج موسم نے عجیب سی کروٹ لی تھی آسمان پر یکمشت سیاہ کھور بادلوں کا سایا منلانا شروع ہوا تو میراج کوٹھی کی لڑکیاں جیسے خوشی سے دیوانی ہو گئیں دلوں کو خیرہ کر دینے والی ہوا چلی تو من و گرد اپنے ساتھ اڑا لے گئی موسم کی اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے کلے پر بڑی سی کڑھائی چڑھا دی جس میں وہ پکوڑے تلنے کا ارادہ رکھتی تھی سرک بر کانچل میراج کوٹھی کے لان میں پھیل گئے جیسے رنگ برنگ کی تتلیاں ہوں اس لمحے وہ سب اپنی زندگی کی تاریکیوں کو بلا کر صرف پارش کے شفاف قطروں کو محسوس کرنا چاہتی تھی وہ اپنے کمرے سے ملحقہ ٹیرس میں کھڑی لیچے لان میں مگن ان تتلیوں کو دیکھ رہی تھی کتنی خوش لگ رہی ہیں یہ سب وہ مسکرائی تھی شاید بہت عرصے بعد اس کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہت رکھس کی تھی منڈیر پر رکھے ہوئے چائے کا مک لبوں سے لگا کر اس نے ایک گھونٹ پھرا اور آنکھیں مون کر ایک گہرا سانس لیا انسان کے حقیقت صرف اتنی ہے کہ اس نے ایک دن مٹی ہو جانا ہے پھر عارضی زندگی کے غم کیوں دل میں پل کر درد دیتے ہیں سوال تو اٹھا تھا پر جواب اس کے پاس فلحال نہیں تھا کچھ سوال بہت تکلیف دے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جواب ٹھوننے سے بھی نہیں ملتے اگر مل جائیں تو جن غموں کے دل میں پل کر درد پڑھانے کا شکوا کرتے ہیں وہ غم اپنا مددہ خود ہی لے کر آئیں کیا سوچ رہی تھی وہ اس وقت اسے اپنی سوچ کا ایک بھی درد سمجھ میں نہیں آیا تھا ساری باتیں مختلف کوشوں سے اکھٹی ہو کر ایک سوال بنا رہی تھی باہمین تم بھی نیچے چلو نا دیکھو سب کتنا انجوائی کر رہے ہیں دلسوس کی آواز اسے حال میں واپس لائی تھی اس نے خالی نظروں سے دلسوس کی جانب دیکھا تھا جو خوش ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلنے کو بول رہی تھی تم تو ساری بھیگ چکی ہو آو نا وہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی اور وہ کسی مومی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی بارش تیز ہو رہی تھی لون میں لکڑی کے شیڈ کے نیچے پکوڑوں کی ٹرے کے ساتھ وہ سب موجود تھی ان میں سے کچھ آگے بھاگ رہی تھی اور کچھ ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کو بیتاب نظر آ رہی تھی پورے لون میں نسوانے قہ قہے گونج رہے تھے زندگی سے پھرپور قہ قہے وہ چپ چاپ خاموشی سے شیڈ کے نیچے بیٹھ گئی کیا کوئی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش رہ سکتا ہے اس نے ایک تائرانہ نگاہ پورے لون میں ڈالتے ہوئے سوچا تھا ان کے پاس کیا نہیں تھا پہلے سوال کو ہٹاتے جھٹ سے دوسرے سوال نے اپنی جگہ بنائی تھی ان کے پاس عزت نہیں تھی اس کے ذہن نے ایک لمحے کی تاخیر کیے پکے چواب دیا تھا تم کسی کی عزت کا فیصلہ کرنے والی کون ہوتی ہو اس نے جھٹ سے ادھر ادھر دیکھا تھا مگر اطراف میں کوئی نہیں تھا پھر آواز کہاں سے آئی تھی کیا ہوا چونک گئی نا اور نہیں زمیر بول رہا تھا جس کے آواز کو کچھ دیر قبل وہ نظر انداز کر کے اپنے اندر عزتوں پر عدالت لگا کر بیٹھی تھی کسی کے پاس عزت ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے اور کسی کے پاس عزت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ موتبر ہے یہ کیسی بات تھی اسے کیوں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا وہ گھبرا کر اٹھ گئی اور بغیر کہیں دیکھے اندر کی جانب پڑھ گئی جب جب حقیقت آئی نہ دکھاتی تھی تب تب دل کو کچھ ہوتا تھا اس لمحے بھی باہمین زہرہ کے دل نے اسے ایک عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا تھا موسم کی تبدیلی نے اس کے دل پر بھی بڑا خوبصورت اثر ڈالا تھا وہ گھر پہنچا تو بارش تیز ہو چکی تھی پورٹیکو میں راحت علی نے گاڑی کھڑی کی اور فوری نیچے اترا تب تک دوسرا ملازم اندر سے چھتری لا چکا تھا راحت علی نے پچھلا دروازہ کھول کر چھتری آبیان کے اوپر کی تھی جسے تھام کر وہ تیزی سے اندر بڑھ گیا تھا لاؤنج میں داخل ہوتے ہی جمال بی نے جلدی سے اسے تولیا تھمایا تھا شکریہ جمال بی ایک کپ کافی کا ہمارے کمرے میں بھیجوا دیں ہم پریش ہو کر کھانا کھائیں گے وہ کہہ کر تیزی سے سیریوں کی جانے پڑھ گیا کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے گلاس فنڈو سرکائی تھی کھڑکی کھولتے ہی تھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے تکرایا تو ایک دم خوبصورت احساس نے اس کا کھیراو کیا کچھ دیر قبل کی جانے والی ملاقات کے لمحے آنکھوں کے پردوں پر ابھی بھی تازہ تھے ہر بار اس سے مل کر ایسا لگتا ہے جیسے اگلی بار پھر سے ملنا چاہیے اس نے کوٹ اتار کر کاؤچ پر رکھتے ہوئے سوچا تھا چہرہ مسکراہت سے منور تھا شفاف خوبصورت مسکراہت جو گہرائی لیے ہوئے تھیں یہ کون سا جذبہ تھا یہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا مگر کچھ تھا جو تیزی سے اس کے وجود میں تبدیلی پیدا کر رہا تھا کوئی تھا جو اس کے اندر بغاوت کے جراسین پیدا کر رہا تھا اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب ملازم کافی کا مک رکھ کر چلا گیا وہ گہرا سانس پھر کر کاؤچ پر بیٹھ گیا اور گرم کافی کے کھونٹ اپنے اندر انڈیلنے لگا کافی ختم کر کے وہ شاور لینے کی غرص سے واشروم کی جانب پڑھ گیا اسے سکون کی ضرورت تھی شاور لے کر وہ فریش ہو کر سیدھا نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا جہاں جمال بی پہلے سے کھانا لگا چکی تھی پارش اب تھم چکی تھی تھنڈی ہوا ہنوس قائم تھی جمال بی ساری ونڈوز کھول دیں باہر بہت خوبصورت موسم ہے اس نے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے قریب کھڑی جمال بی سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤنج کی ساری کھڑکیاں کھول دیں تھنڈی ہوا کے جھونکوں نے پورے ماحول کو فرحت پخش بنا دیا کھانے سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا قریب میز پر رکھا ہوا فون مسلسل بج رہا تھا حویلی کے نمبر سے فون آ رہا تھا اس نے ٹی وی کے آواز بند کی اور گہرا سانس بھر کر فون اٹھا کر کان سے لگایا ہلو دوسری جانب سے خاموشی چھائی ہوئی تھی صرف دھیرے دھیرے سانسوں کی آواز آ رہی تھی ہلو کون بول رہا ہے اس نے فون کان سے ہٹا کر سکرین دیکھی تھی جہاں کال ہنوز چل رہی تھی مگر دوسری جانب سے ہنوز خاموشی چھائی ہوئی تھی وہ ابھی مزید کچھ بولنے ہی والا تھا جب دوسری جانب سے کال بند ہو گئی وہ ازہت حیران تھا کہ حویلی سے آخر کال کی کس نے عجیب بات تھی جس نے بھی کی وہ آگے سے خاموش کیوں رہا بولا کیوں نہیں آبیان بخت کے لیے تفکر کے نئے درباہ ہوئے تھے جن کی منزل کہاں تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا وہ سوفے پر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا تھا تھندی ہوا میں پاہمین زہرہ چھپاک سے پھر اس کے سامنے آئی تھی نگاہیں چھکاتی لب کارٹی بلڑکی لجانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا کوئی دوست ہی نہ ہو آبیان بخت کو وہ لڑکی ڈسٹرپ کر رہی تھی اور وہ وہ بھی رہا تھا یہ سوچے بغیر کہ اس کی نسبت محالہ فروز کے ساتھ بہت عرصے سے تیہ ہے کیا ہوا بات کیوں نہیں کیا اپنے بھا صاحب سے درناب اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی پاگل ہو کیا ایک تو تم نے زبردستی فون ملا کر ہو بات بھی کروں میرا کیا دماغ خراب ہے محالہ نے اچھا خاصت چڑھ کر کہا تھا اگر آپ بھا صاحب کی جانب پیش رفت نہیں کریں گی تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ ان کے ساتھ کی متمنی ہیں درناب اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہہ رہی تھی پاگل مد بنو درناب تم کیا چاہتی ہو اپنی خواہشات اور محبت کا استحار لگا کر جو بھرم اور عزت تمہارے بھا صاحب کی نظروں میں میری ہے وہ بھی کما دوں تاکہ کل کو اگر بحالت مجبوری انہیں مجھ سے شادی کرنی پڑ بھی جائے تو ساری عمر اپنی بےوقفیوں کی وجہ سے ان سے نظر بھی نہ ملا سکوں محالہ کے جملوں نے درناب کو چونکا دیا تھا کیا مطلب ہے افروز جان وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی محبت پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا درناب لیکن اسے پوشیدہ رکھنے پر ہم خود قادر ہوتے ہیں بی بی سرکار کہتی ہیں محبتیں اگر دیواروں پر جسپا کرنے والے اشتہار بن جائیں تو اپنی وقت کھو دیتی ہیں اگر دل کے نہاں خانوں میں اپیہ رکھی جائیں تو محبوب رشتوں کے سامنے معتبر کر دیتی ہیں درناب کے لیے وہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ پوری داستان تھی افروز جان صدیز بھی تو نہیں جانتے میری محبت کے بارے میں تو کیا میں اسے دل کے خانے میں دفنا کر پوشیدہ رکھوں وہ کسی معصوم بچی کی طرح اس سے سوال کر رہی تھی تمہیں معلوم ہے درناب اشتہار بننے والی محبتیں ہمیشہ تباہی لاتی ہیں جبکہ پوشیدہ محبتیں انسان کو حالات سے لڑنا سکھا دیتی ہیں سارا وقت کسی دکھ کو سینے میں لے کر گھومنا کیسا لگتا ہے اس خیال سے روشناس کرا دیتی ہیں محالہ نے اس کا چہرہ تھام کر کہا تھا جس میں گزشتہ دنوں کا کر پھر سے ہرا ہوا تھا میں اپنی محبت کو لال حویلی کے کونوں میں نہیں دفنا سکتی ہے فروز جان اگر میں نے اپنی محبت لال حویلی کے درو دیوار کو سوپ دی تو یہ مجھے بھی نگل لے گی وہ صرف یہ سوچ پائی تھی اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ یہ لفظ محالہ کو کہہ پاتی امتحانوں کا نا تمام سلسلہ تو ابھی شروع ہوا تھا آسانی کسی کے حصے نہیں آئی تھی نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ